موسیقی آپ تشریف لائے ہماری دعوت پہ دراصل آج آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ بہت دو بہت ہی اہم اشوز ہیں اور جس پر ہم نے پہلے دن سے بات کی ہے اور لیکن بدقسمتی سے حکموں کے وقت نے ہماری باتوں پر کوئی کان نہیں دھرا اور اب جو حالیہ ریپورٹس ہیں وہ مزید تباہی بربادی بتا رہی ہیں کہ مزید تباہی بربادی ہوتی چلے جا رہی ہے پہلا اشو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں دو دنوں سے جو ریپورٹ آ رہی ہے وزیرعالہ کی میٹنگ اور وزیرعالہ کی حوالے سے وزیرعالہ سندھ کے حوالے سے پانی کے مسئلے پہ پانی کے مسئلے پہ جو ریپورٹ آ رہی ہے آج بھی ہے کل بھی ہے کل کے اخباروں میں بھی اور آج بھی کوٹ ہوا ہے سارا ایڈیٹوریلز ہیں اس کے اوپر اور ہم میں نے ان کی یہ گفتگو سپریم کورٹ میں بزاتے خود سنی تھی یہ بات تو میں سمجھ رہا تھا شاید وہ اپنی تحصیح کر لیں گے لیکن مجھا اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت سندھ بائی ڈیزائن پلینڈ کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے ایک تو حکومت سندھ کے وزیرعالہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پانی کی ریکوائیمنٹ بارہ سو چالیس ملین گیلن نہیں ہیں بلکہ آٹھ سو ملین گیلن ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی بیسز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی وہ خود مان رہے ہیں کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے ٹوٹل جو کہ حالیہ سینسز نے یہ بات کی ہے جس کو وہ پہلے رد کر چکے اور ہم سب لوگ رد کر چکے پاکستان کراچی میں سندھ کے رہنے والے تمام انٹیلیکچولز تمام سیویل سوسائیٹی کے لوگ سب نے تمام ایکس ججز کی بات کر لیں آپ وقلا کی بات کر لیں آپ صحافیوں کی بات کر لیں سب نے سب نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ کراچی اور حیدر آباد کی ستر لاکھ کی پاپولیشن کو کم کر دیا گیا ہے لیکن وزیرعالہ اپنے پانی اس پانی کے مسئلے کو لے کر وہ دو کام اتار رہے ہیں دو پوائنٹ پہ وہ پوائنٹ ہٹ کر رہے ہیں اور جو کہ بہت سویر ہے اور سیریس ہے ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی دو کروڑ سے کم ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے جو کہ سرسر غلط بات ہے اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پانی کی ریکوائیمنٹ آٹھ سو میلین گیلن ہے اور کراچی میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے اس کا مطلب ہے کراچی میں پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ دو اتنی خطرناک باتیں ہیں جس کے اوپر ہم نے آج آپ کو یہاں پر مدو کیا ہے اور ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے حکومت سندھ کی اس منافقانہ پولیسیز کے اوپر اور کراچی ہیتراباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو یہ ناروہ سلوک کر رہے ہیں خیر وہ تو سندھ کے تمام سندھ کے ساتھ ہی ناروہ سلوک ہے ابھی آج کا ٹاپک میرا جو ہے وہ صرف اس ایشو پہ ہے ورنہ اس صوبے میں اسی دسمبر کے مہینے میں دس دنوں میں تھر پارکر میں تھر کے علاقے میں اٹھالیس بچے میل نیوٹریشن کی وجہ سے غزائیت کی کمی کی وجہ سے مر گئے کوئی پرواہ نہیں ہے سندھ حکومت کو تو وہ بھی ٹاپک ہے اس میں میں پہلے بات کر چکا ہوں لیکن آج کا ابھی کا میرا سپیسیفک ٹاپک ہے کراچی میں پانی کی ریکوائمنٹ آج بارہ سو چالیس ملین گیلن پانی ہے وزیرِ آلہ صاحب آپ یہاں کے نمائندے ہیں سندھ کے اور کراچی دارالخلافہ ہے کراچی کراچی ہیڈکوارٹر ہے سندھ کا آپ سندھ کے دارالخلافہ کی خلافہ کی اس طرح سے آپ یہاں پر اس کے فیکٹس کو آپ مسک کر رہے ہیں آپ یہاں کے پروٹیکٹر ہیں یہاں کے حقوق کو کو سیب گارٹ کرنے کے لیے آپ وزیرِ آلہ ہیں یا یہاں کے حقوق کو غصف کرنے کے لیے آپ وزیرِ آلہ ہیں تو حکومت سندھ کو اپنے اس ریکارڈ کو درست کر کے فیکٹس کو ماننے کی ضرورت ہے اور فیکٹس کو خراب نہ کریں وہ دو فیکٹس خراب کر رہے ہیں کراچی کی آبادی کم کر رہے ہیں اور کراچی میں اس آبادی کے حوالے سے پانی کی ریکوائمنٹ کم کر رہے ہیں چونکہ نسل کشی کے مترادف ہے چونکہ کرچی کے رہنے والی لوگوں کی نسل کشی کے مترادف ہے اگر یہ کرچی اس طرح سے تباہ کریں گے تو کرچی تباہ نہیں کر رہے ہیں پورا پاکستان تباہ کر رہے ہیں کراچی برباد ہوگا پورا پاکستان برباد ہوگا اور ہو رہا ہے برباد اور وزیرِ آلہ اور حکومت کے رہنے والی لوگ کر رہے ہیں اور کہاں ہے اس شہر کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ کہاں ہیں ان کو کیوں وزیرعالہ کا یہ متاسبانہ رویہ نظر نہیں آتا اس کو کیوں حکومت سندھ کا وزیرعالہ حکومت سندھ کا یہ متاسبانہ رویہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے دو دنوں سے اوپن لی وہ کراچی کی آبادی کو وہ ایک کروڑ آبادی کم بتا رہے ہیں اور کراچی میں کم سے کم کم سے کم آٹھ سو چھے سو سے آٹھ سو ملین گیلن پانی کی ریکوائمنٹ کم بتا رہے ہیں اور ان کے حساب سے مسئلہ ہی نہیں ہے پانی کا کوئی ان کے حساب سے آبادی ہے ہی نہیں اتنی تو یہ کراچی والوں کی نسل کشی کے مترادف ہے پاک سردہ منٹ پارٹی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے بلکہ اس کے اوپر احتجاج کرتی ہے اور حکومت اسندھ سے مطالبہ کرتی ہے وزیرعالہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوراں سے بیشتر اپنے ریکارڈز کو صحیح کریں اور اس شہر کے ساتھ رحم کریں اس کے ساتھ ظلم نہ کریں اپنے ریکارڈز کو صحیح کریں اور اس کے لیے فائٹ کریں اس کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے فائٹ کریں نہ کہ لوگوں کے حقوق کو غزت کرنے کے لیے اس کو توڑ بروڑ کر پیش کر کے یہاں سے آپ کراچی دشمنی کا آپ مظائرہ کریں دوسرا ایشو جو کہ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے غزائیت کی کمی کی وجہ سے دو سے سات سال کے کم عمر بچوں کا بیمار ہونا پاکستان میں جس کو اسٹنٹڈ گروت کہتے ہیں جسم اور دماغ نہیں بڑھ رہا اور اس کی تعداد ابھی نئی ریپورٹ آئی ہے دوہزار سترہ میں ابھی چند دن پہلے نئی ریپورٹ آئی ہے پہلے یہ تعداد فورٹی تھری پرسنٹ بچوں میں یہ بیماری تھی فورٹی تھری پرسنٹ ملک کے بچوں میں اب اس ریپورٹ کے مطابق وہ تعداد وہ پرسنٹیج بڑھ کر فورٹی تھری سے فورٹی فائی ہو گئی ہے یعنی کہ پہلے اگر ایک کروڑ بچے تھے ایک کروڑ بچے تھے ایک کروڑ بچے بیمار تھے ہسپتال جانے کے لیے جن کا دماغ اور جسم نہیں بڑھنا وہ زندہ ہیں اسی ایکانومی میں بڑے ہو رہے پاکستان کی ایکانومی سٹنٹڈ ایکانومی ہونے جا رہی ہے یہ سی پیک کھا جائے گی اور اس پہ توجہ نہ حکومت کی توجہ نہ ہونی کی وجہ سے اب وہ تعداد اب وہ پرسنٹیج فورٹی تھری سے فورٹی فائی پرسنٹ ہو گئی ہے لاکھوں بچے اور شامل ہو گئے ہیں اور شامل ہو گئے ہیں کوئی دنیا کا دوسرا ملک ہوتا تو اپنے ملک میں غزائیت کے اوپر ایمرجنسی لگا دیتا فوڈ کے اوپر ایمرجنسی لگا دیتا لیکن افسوس ہے پاکستان کے حکمرانوں پر کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے فورٹی فائی پرسنٹ بچے سٹنٹڈ گروہ کا شکار ہو گئے لوگ بچے غزہ اور پانی نئی ملنے سے مر رہے ہیں سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو سندھ میں پانی پی رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ پانی اس میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے جس سے کینسر ہو رہا ہے جس سے لیور خراب ہو رہا ہے جس سے گردے خراب ہو رہے ہیں جس سے بچے مر رہے ہیں انسان مر رہا ہے میں سندھ کے لوگوں کو خصوصاً کراچی کے لوگوں کو میں آواز دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں یہ حکمران تو پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے پارٹ آف دی پرابلم ہے یہ تمہارے حالات ٹھیک نہیں کریں گے تمہیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا اپنے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لینا پڑے گا پاک سردہمین پارٹی چوبیس دسمبر کو لیاقت آباد الکرم اسکوائر کے سامنے لیاقت آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہی ہے وہ جلسہ کراچی کی آواز ہے کراچی کی آواز سنوانی ہے کراچی کے لوگوں کو جمع کر کے تاکہ حکمرانوں حکمران حکمرانوں کے پاس یہ جو دو نمبر جالی مینڈیٹ والے چائنہ کٹنگ کرنے والے پارٹی اپنی پارٹی کی مینڈیٹ پہ چائنہ کٹنگ کر کے جنہوں نے مینڈیٹ حاصل کر رکھا ہے جن کا کام صرف اور صرف مال بنانا ہے کراچی کی لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس دن یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے حقیقی یہ ایم این اے ایم پی ایز یہ میر یہ کانسلر ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں اور پاک سرزمین پارٹی ہی ہماری آواز ہے یہ ہم چوبیس دسمبر کو کراچی کے لوگ یہ بتائیں گے اور وہ ریجیک کریں گے یہاں کے یہاں کے لوگوں کو جن کے ساتھ دھوکہ جن کراچی والوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا پینتیس سالوں سے اور یہ پچھلے پانچ سالوں سے اور یہ پھر یہ جو منڈیٹ چورا کر بیٹھیں دھوکہ ہو گیا تو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا انہی لوگوں کو نمائندہ سمجھا جائے کراچی کے لوگ اس دن اپنے حقوق کے لیے منتخب کیے ہوئے لوگوں سے انشاءاللہ تعالی یہ چوکی داری چھینیں گے اور پاک سرزمین پارٹی کو انشاءاللہ تعالی اس دن اپنے آپ کو یہاں پر چامل کر کے عوامی منڈیٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی تو کراچی کے لوگوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں کی نمائندہ جماعت خاموش ہے یہاں کے سندھ حکومت یہ سارے کام کر رہی ہے سندھ حکومت دشمنی پہ اتر آئی ہے کھل ہم کھلا فیکس کو چینج کر رہے ہیں بدل رہے ہیں اور پانی جیسے مسئلے کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ہے یہاں پہ بھی اگر یہ بات مان لی جاتی ہے سندھ گورمنٹ کی کہ پانی کی ریکوائیمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس سے فریاد کریں گے پھر ہم لوگ کس سے فریاد کریں گے اگر یہ بات مان لی جاتی ہے سندھ حکومت کو جس کو مقدمہ لڑنا چاہیے تھا اور یہ یہاں کی ممی قومی مومنٹ کو مقدمہ لڑنا چاہیے تھا کراچی کا کہ بھائی آبادی تم نے کیسے کم کر دی ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کیسے ریزائن کرتے چھوڑتے وزیراعلا جا کر سندھ کا مقدمہ لڑتا کراچی کا اہدر آباد کا مقدمہ لڑتا یہ سب پارٹنرز ان کرائم ہو گئے ہیں ہماری آبادی کم کر رہے ہیں اور اس آبادی کے حساب سے ہماری پانی جو کہ میرے بچوں کی بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے اس کو کم کر رہے ہیں اس کو اپنے کھاتے میں کر رہے ہیں کل میں کہاں فریاد کریں گے کراچی والے کہاں فریاد کریں گے اگر وزیراعلا ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں پانی چاہیے ہی نہیں ان کو پانی بہت ہے تو پھر کورنگی والے کہاں جائیں گے کورنگی والے کہاں جائیں گے بلدیا والے کہاں جائیں گے فیڈل بی ایریہ والے کہاں جائیں گے نیو کراچی والے کہاں جائیں گے لیاری والے کہاں جائیں گے منگو پیر والے کہاں جائیں گے محمود آباد والے کہاں جائیں گے ڈیفنس والے کہاں جائیں گے پورا کراچی ہے جہاں پر پانی نہیں آرہا جہاں پر پانی نہیں آرہا تو یہ بہت بڑے بڑے دو ایشوز ہیں یہ چھوٹے ایشوز نہیں ہیں بہت بڑے دو ایشوز ہیں میں صرف حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ آپ آگ سے کھیل لے ہو فائر سے کھیل لے ہو کراچی کے لوگوں کو آپ نے ٹیکن فور گرانٹڈ لے لیا ہے پاکسر زمین پارٹی پی ایس پی میں میری پوری ٹیم یہ کام نہیں کر رہے دے گی دو نمبر جالی منڈیٹ والے لوگ تھے وہ دو نمبر منڈیٹ ہم نے چھین لیا ہے آ کر ہم اب کراچی کی نمائنگی سندھ کی نمائنگی پاکستان لوگوں کی حقوق کی نمائنگی کر رہے ہیں جنوین آواز ہیں ہم کراچی کے لوگوں کے حقوق پر آپ کو ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے ہم پاکستان کے بچے جو کہ پینتالیس پرسنٹ آج کی رپورٹ ہے اسٹینٹڈ گروت کا شکار ہو گئے ہیں ان کو غزہ اور پانی کی کمی کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اس کے اوپر مسلسل آواز اٹھاتے رہیں گے انلس ان انٹل کے حکومت پاکستان اس بات کو مسئلے کو مسئلہ سمجھے پاکستان اگری کلچر میں مالا مال فوڈ میں مالا مال یہ ملک ہے یہ کوئی افریقہ کا کہہ زیادہ ملک نہیں ہے جہاں پر پینتالیس پیسد بچے سٹنٹڈ گروت کا شکار ہو مین نیوٹریشن کا شکار ہو ایک کروڑ سے زائد اب بچے ہو گئے جو کہ اسپطال جانے کیلئے تیار ہو جو کہ دو سے سات سال جن کی عمر ہے جو کہ جن کا دماغ نہیں پڑھلا جن کا جسم نہیں پڑھلا یہ کوئی افریقہ کا کہہ زیادہ ملک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس غزہ موجود ہے آپ کی کرپشن کی وجہ سے ملک اندر سے کھوکلا ہو رہا ہے ملک اندر سے کھوکلا ہو رہا ہے اور یہ حکمران چین کی باصلی بجا رہے ہیں ہم پاک سے زمین پارٹی ان دونوں شوز کے اوپر برپور احتجاج کرتی ہے اپنا اپنی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے اور حکومت کو آواز لگاتی ہے کہ یہ آواز سنیں اور اس کے اوپر کوئی عمل کریں اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسے اقنامات کریں جو نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو درست کریں موسیقی